اسلام علیکم میں ہوں بشر خان اور آج ہمارے ساتھ چانی بے چانی شخصیت جناب وقاس خان صالح کی آج ہم بات کریں گے شیر کے حوالے سے کچھ تو آج دیکھیں ہلکہ بات لانے ہوتا یعنی کہ دار پر لگی جانی میں یہ شخصیت فرق سی جانی میں یہ شخصیت فرق بیٹھا ہے اسلام علیکم میں ہوں بشر خان اور میرے ساتھ ہیں وقاس خان میرے بہت ہی پیارے دوست آج ہم کچھ بات کرنے جا رہے ہیں شاعری کے حوالے سے کچھ شیر و سخن کے حوالے سے آپ کچھ سنائیں ہمیں ہماری بزاری سے کچھ سنائیں اور اس پر بات بھی کچھ کریں تو کوئی یہ بہت جو کہ ہم بشر آپ نے شیر کی بات کی تو میرے سامنے وہ ایک لیکچر سن رہا تھا تو اس سے میں نے ایک سکرنشاٹ دیا تھا تو وہ منتق تہر فرید الدین افتار اور ایک بہت بڑے سوفی بہت بڑے شاعر ہیں ان کے واقعات آپ بگونے سے ان رکھے ہوں گے تو آپ نے شیر کی بات کی تو شیر کے حوالے سے تو ان کا ایک شیر ہے جس کی تشریح جو ہے وہ ہم ایسے لوگ نہیں کہہ سکتے لیکن اس کی تشریح میں میں اپنا آپ کو شیر سنا دوں گا تو شیر ہے کہ انکبوتے رابہ حکمت دام داد آہا پارسی اچھا انکبوت مکڑی کو کہتے ہیں سورہ انکبوت بھی ہے ستر میں پارے میں انکبوتے رابہ حکمت دام داد آہا صدر عالم را دا را دا رام بات آہا صدر عالم لیکن پارسی سمجھ نہیں آئے تو آپ کو ایکسپلین لازمی کرنا پڑے گا ہمارے سننے وال ہوگی نہیں وہ میں نے پہلے کہا کہ وہ فرید الدین افتار کا شیر ہو تو اس کو لفظوں کی شاید معنی بتا سکتے ہیں لیکن اولہال شیر جو ہے وہ فیل کرنے کی چیز ہے تو شیر کا تعلق آپ کے شعور سے ہے شعور میں آپ کی جو آگے ہی ہے انڈسٹینڈنگ آلڈینڈی ڈیولپ ہے وہ اس کو فیل کر لیتی ہے تو اس لیے آرماندہ شیر کو اپنے حساب سے لیتا ہے ٹھیک ہے تو انکبوتے رابہ حکمت دام داد صدر عالم را دا را دا رام داد آہا تو یہ بیسیکلی پہلے میں آپ کو وہ شعر سنا دیتا ہوں ایک پرانی کو غزل ہے اس کا میرے ذہن میں آگیا یہ شعر جب انہوں نے بیان کیا تو میرے ذہن میں اپنا وہ شعر آیا کہ تبی مکڑی نے جالا بن دیا تھا تبی مکڑی نے جالا بن دیا تھا تبی مکڑی نے جالا بن دیا تھا عدو جب کہہ رہے تھے غار دیکھو تبی مکڑی نے جالا بن دیا تھا عدو جب کہہ رہے تھے غار دیکھو یہ شعر بھی ہے یہ بسکلی آپ یہ سمجھ لیں نات کا بھی شعر ہے کہ صدرِ عالم اس میں حضور علیہ السلام کو فرمائے گا تو انقبوت جو ہے وہ مکڑی کو کہتے ہیں جیسے میں نے آوالہ دیا تو انقبوت کا بھی پورا واقعہ ہے اس میں تو یہ ہے باقی شیر کے حوالے سے یہ ہی ہو سکتا ہے فرید الدین اتار کے بعد اپنا شیر سنانا ایسے گستا رہا ہے نہیں نہیں بہت بڑا شیر ہے اگر نسبت کس سے ہے نا یہ دیکھا جائے نسبت بہت بڑی ہے نسبت کی بات ہے حضور سے نسبت بہت شیر بڑا ہو جاتا ہے یعنی کہ حضور کا ایک زندگی کا بڑا بہت اہم واقعہ زندگی کا